اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علم نافع رب زدن علم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے چند سوالات کروں گا پیارے بچوں میرا آپ سے بیلہ سوال یہ ہے کہ ہم نماز کس لیے پڑھتے ہیں یا ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں تو عزیز طلبہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور رب کی عبادت ہے نماز کے اندر بندہ رب کی عبادت کرتا ہے رب کی بندگی کرتا ہے اس لیے ہم نماز ادا کرتے ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں عزیز طلبہ دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے تو اس مہینے میں روزے ہم کیوں رکھتے ہیں تو عزیز طلبہ رمضان المبارک کے برکت والے مہینے میں روزے ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور رب کی عبادت ہے جو کہ مسلمانوں پر فرض ہے تو عزیز طلبہ آتے ہیں اپنے ٹاپک آج کے عنوان کی طرف کے آج کے جو ہمارا عنوان ہے وہ یہی ہے عبادت کیا ہے عبادت تو پیارے بچوں سب سے پہلے ہم عبادت کا لغوی معنی دیکھیں گے پڑھیں گے اور اس کے بعد عبادت کا استلاحی مفہوم تو دیکھتے ہیں عبادت کا معنی عبادت کا معنی عربی زبان کے لفظ یہ لفظ عبادت جو ہے یہ عربی زبان کے لفظ عبد سے نکلا ہے عبد سے نکلا ہے جس کے معنی ہے بندگی اطان اور تعمیل حکم کے ہیں تو پیارے بچوں عبادت جو ہے یہ عربی زبان کے کون سے لفظ سے نکلا ہے عبد سے کون سے لفظ عبد سے اور اس کے معنی کیا ہے بندگی اطان اور تعمیل حکم کے ہیں حکم کی تعمیل کرنا حکم کو پورا کرنا یہ ہوا عبادت کا معنی اب آتے ہیں دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس عبادت کا مفہوم تو عزیز طلبہ اسلام میں عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا اللہ اور رب مان کر اسی کی بندگی اور اطاعت کی جائے اور مسیبت اور تکلیف میں صرف اسی سے مدد مانگی جائے یہ ہوا عبادت کا مفہوم تو عبادت کا مفہوم کیا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنا اللہ اور رب مان کر اس کی بندگی کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا مسیبت اور تکلیف کے وقت میں صرف اسی سے مدد مانگنا یہ کیا ہے عبادت کا مفہوم اس کے بعد تیسرے پوائنٹ ہمارے پاس عبادت کی اہمیت عبادت کی اہمیت تو عزیز طلبہ عبادت کی اہمیت اسلام میں عبادت کی اہمیت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی اور عبادت کے لئے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لئے پیدا کیا انسان کو اپنی بندگی اور عبادت کے لئے پیدا کیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک کے اندر جس کا مفہوم یوں ہے میں نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لئے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں تو عزیز طلوع اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو کس لئے پیدا کیا اس لئے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں اس کے بعد ہمارے پاس اسلام میں عبادت تمام زندگی پر محیط اسلام میں عبادت تمام ایک مسلمان کی تمام زندگی پر محیط ہے اسلام میں عبادت ایک مسلمان کی تمام زندگی کو شامل ہے کیسے تو عزیز طلوع اللہ اسلام میں عبادت ایک مسلمان کی تمام زندگی پر محیط ہے اس کی زندگی کا ہر لمعہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہوتا ہے ایک مسلمان کی زندگی کا ہر لمعہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے ہوتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا رشاد ہے جس کا مفہوم یوں ہے کہہ دیجئے میری نماز میری عبادت میرا جینا اور مرنا سب اللہ رب العالمین کے لئے ہے یہ آیت کریمہ ہے کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر میری نماز میری عبادت میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لئے ہے تو عزیز طلعبہ نماز کس کے لئے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے عبادت کس کے لئے اللہ تعالیٰ کے لئے ہماری حیات اور مماد ہمارا جینا اور مرنا سب کچھ کس کے لئے ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کے لئے ہونا چاہیے اس کے وعدیں شریعت کے معروف معنوں میں مشہور معنوں میں عبادت سے مراد شریعت کے معروف معنوں میں عبادت سے مراد تو عزیز طلعبہ شریعت کے معروف معنوں کے اندر مشہور معنوں میں عبادت سے مراد نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے اور حج ہے شریعت شریعت اس آیت کریمہ آیت مراد تیسرے عبادت ہوتا ہے جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کا رشاد ہے کہہ دیجئے میری نماز میری عبادت میرا جینہ اور میرا مرنہ سب کریمہ ہتم ہوا اب آتے ہیں ہم ورک کی طرف تو عزیز دلوہ ہم ورک بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں اور سبق کا خلاصہ بھی کہہ سکتے ہیں عزیز دلوہ سبق کا خلاصہ نمبر ایک ہم نے پڑا عبادت کے لغوی مانی نمبر دو عبادت کا مفہوم نمبر تین عبادت کی امیت نمبر چار عبادت ایک مسلمان کی تمام زندگی کو شامل یا محی نمبر پانچ شریعت کے معروف معنو میں عبادت سے مراد اور نمبر چھ آیت کریمہ کا ترجمہ تو یہ ساری چیزیں آپ نے پہلے بہت اچھے سے ذہن نشین کرنی ہے ذہن نشین کرنے کے بعد آپ خوبصورت کر کے اس کو لکھیں گے والسلام جزا کریں